بہتش پا کے پور پردیش حدیقش پور کیونیٹ منتری اور کالا ڈھونگی ودایق بنشیدر بغت کا راملیلہ سے وشیش لگاؤ ہے شہر کے ہنچا پل کی راملیلہ ہو اور اس میں راجہ دشرت کا پارٹ کوئی اور کھیلے یا سمبھو نہیں یہ پارٹ کےول ودایق کے نام درج ہے ودایق بنشیدر بغت بتاتے ہیں کہ انہوں نے چوبیس ورش کی عمر میں کسم کھیڑا کی راملیلہ میں انگد اور پرشورام کے کردار نباغر ابھی نہیں کی شروعات کی تھی انیس سو چھہتر میں اوچا پل کی راملیلہ میں منچن کرنا شروع کیا جہاں انہوں نے دشرت کا کردار نبایا جو نیرنتر چلتے آ رہا ہے انہوں نے ہنمان راون رام لکشمن بھرش شترگن اور مہیلہ پاتر کے پارٹ کبھی نہیں کھیلے ان کے علاوہ سب ہی پارٹ کھیلے ہیں ودایق بنشیدر بغت بتاتے ہیں کہ وہ پچھلے پچھپن ورشوں سے راملیلہ کے پاتروں کا کردار نباغرہ رہے ہیں انیس سو چھہتر میں کسوم کھیلہ میں انگدو پرشو رام کردار سے ابھی نہیں کی شروعات کی تھی اور یہ سلسلہ کبھی تھما نہیں حلدوانی سے دیپا کا دیکاری کی ریپورٹ اب ہم کو یہ راملہ بھچن کرتے ہوئے 48 ورس ہو گئے اس کی شروعات پورو میں جوٹھوریاں جات کے پاس ایک دیوی پندر ہے وہاں سے شروع ہوئی کسوم راملہ وہاں پر کر گئی تھی اس کے بعد جس میں بھگت جی نے انگدو کا بات کھلا تھا اور میں وہاں بھی بی سر کا بات نہیں ہو امبکران کا بات کھلا تھا اس کے بعد راملہ کوشت گھڑا چلے گئی پھر یہاں پر مہتر مہا بند ہو گیا پھر یہاں سے ہو گئی اب یہاں پر یہ 48 ورس ہوئی ہے 48 ورس سے یہاں پر راملہ کو سمبند کراتے ہو گئے ہیں اور آئے ہمارے پورو میں منتری رہے اور بھارتی جندہ پاڑی کے پردیش ادیق سے رہے اور بھگت میرے خیال سے دس رت کی بھومی کا کے روپ میں ہی میرے خیال سے پچیس تیس سال تو ہو گئے ہیں اس سے پہلے ہونے کئی اور بھارت کے لئے میں بھی یہاں پر رنگمچ میں کئی پاتھر گروب میں کلاگا پردسن کرتو کہا ہوں یہاں پر راملہ کمیڈیا میں دیکھ بھی رہا ہوں آج سکرکشک ہے آنگے منتری جی بھی سکرکشک ہے یہاں پر تمام کئی جن پردینی دی جو اچھے عوضوں پر رہے وہاں پر خواڑ کھیلتے ہیں میں آپ کے چلوں کے مادیم سے چیتر کی جنتوں کو اعوگت کر رہا ہوں کہ آنچالیس ورس ہماری اس رانیلہ کو ہو چکے ہیں انیس سو چھیتر سے یہ راملہ کو پرارم بکیا گیا تھا ہمارے بیج میں جو اس منچ کے سستاپک سنگرسک ہیں سریمان آدھرنی پچکر بھگت جی رڑوں کی بدھائک ان کے ساتھ کچھ سانتھیوں نے اس منچ کے ستاپنا کری وہ آج بھی دسرت کا پارٹ اس منچ سے کھیل لے ہیں ہماری اس راملہ جس میں اس کا پرارم بکیا گیا تھا یہ پورا گرامل سیتر تھا اس کا نام گرامل سری راملہ کمیٹی اس آبول لکھا گیا ہمارے بہت ہی سردے پرمسردے کالادنگی ویدھائیت سریمان بنسیدر بھگت کی پچپن ورسوں سے اچاپل کی راملہ سے جڑے ہیں چالیس ورسوں نے دسرت کا پارٹ کھیلتے ہوئے ہو گئے اپنے کرتے ہوئے ہو گئے دسرت کا جو اب انہیں وہ کرتے ہیں وہ بلکل سجی اب انہیں وہ کرتے ہیں لوگ دور دور سے ان کے اب انہیں کو دیکھنے آتے ہیں اور اصل جندگی میں بھی وہ راجہ دسرت کی طرح ہے اور راجہ ہی ہیں سب کے دکھ سکھ میں جانا آنا ساماج اچھے ترو راجدی تک چھے ترو وکاس ہو سب ہی کو پرکنمیت کرتے ہیں اور ہاتھ اچھی بات ہے دیکھیں راملیلا رامائن سندرکان ہم سب لوگ کرتے ہیں مریادہ پرسکم ہمارے آرہا تھے ہیں سیدام جی اور اس میں آپ اپنے جیون کو کیسا بنا سکتے کیسا بنانا چاہیے یہ سب لکھا ہوا ہے اور مانی بنسی دھردی جو کئی بار منتری رہے ہیں پردیس میں عدیقش بھی رہے ہیں سندرکان 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 کو گزا ہے لیکن تین پارد ارہا تھے ٹنگڑ پرشنام اور دھرک یہ بن�ا لگ بک بیس ورنوں تک ایک اسلام کر میں فرمین